بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج میں بنا رہی ہوں شنواری آپ کو پتہ ہے کہ شنواری بہت کم انگریڈن کے ساتھ بنتی ہے تو میں بنا رہی ہوں بیف کے ساتھ اس کے لیے میں نے لیا ہے 1 kg بیف 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ 1.5 kg ٹیمارٹو میں بنا رہی ہوں گھی کے ساتھ اور آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈالیں گے اور بلیک پیپر سے میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ادروایس سکیپ کر دیں تو چلیں ہم اس کے بنانے کا طریقہ نوٹ کرتے ہیں ایک قرائی کو میں نے میڈیم آج پہ چڑھایا ہے میں گھی میں بنا رہی تھی تو میں اس میں ڈالوں گی 1.5 کپ گھی آپ چاہیں تو ایل بھی ڈال سکتے ہیں گھی اور ایل آپ اپنے ڈیمانڈ کے مطابق ڈالیں گے زیادہ چاہتے ہیں زیادہ ڈالیں ورنہ کم ڈالیں ٹیف لیا ہے میں نے 1.5 کپ گھی اس کو دھو لیا تھا اچھے سے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہلکا سا میں اس کو مکس کروں گی ڈالیں گھل چیز بنا خ nav مڈی ڈالیں گھنے ڈالیں گھنے ڈالیں ڈالیں گھنے اب میں اس میں شامل کروں گی گارلک پیسٹ واتیبل سپون میں نے گارلک پیسٹ لیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے تمام لسن کو اچھے سے کوٹ کریں گے سارے گوشت کے اوپر اور اب ہم اس کو ڈھپ کے پکائیں گے تقریباً دو سے تیر منٹ پر تاکہ گوشت کے اندر جتنا پانی ہے وہ نکل رہے میں اس کو سین دوں گی میڈیم آج پہ ہی تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھیں گوشت نے اچھا خاصا پانی چھوڑا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی اتنا فرائے کریں گے کہ گوشت کے اندر جتنا پانی ہے یہ سارا درائے ہو کے گوشت اچھے سے فرائے ہو جائے گا اس کو بس پنک ہونے تک فرائے کرنے اور ابھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں نمک وانٹیسپون نمک شامل کروں گے اب اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ تھوڑا یا زیادہ ڈالیں گے جتنے در یہ فرائے ہوگا اتنا فرائے کریں گوشت کو اگلانے کے لئے پانی تو ضرورت ہوگا تو ہم اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے پانی کو میں رکھوں گی اُبلنے کے لئے تقریباً دو سے ڈھائی گلاس ہم پانی کو اُبالیں گے اور وہ اس گوشت کے اندر شامل کریں گے میں کیونکہ بیف میں بنا رہی ہوں تو بیف کے لئے تھوڑا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ مٹن کے لئے بنا رہے ہوں گے تو مٹن میں پھر آپ اس کے اکورڈنگ پانی ڈالیں گے اور اگر آپ چکن میں بنا رہے ہیں تو پھر پانی نہیں ڈالیں گے تو تقریباً دو سے ڈھائی گلاس میں نے پانی کا اُبال کے اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم اس گوشت کو ڈھک کے پکائیں گے اتنی دیر سے یہاں تک کہ گوشت بلکل اچھا سے گل جائے گا تقریباً پیس سے پچیس منٹ تک میں نے گوشت کو پکایا ہے اور یہ اچھے سگال گیا ہے اور جو اس کا پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا اب ہم اس کو پرائے کریں گے یہاں تک کہ جتنا پانی جو اگر ایکسٹر ہے تو وہ کشکو کے گی سپریٹ ہو جائے اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹیمارٹو تقریباً ایک کلو گوشت تھا اور اس کے اندر ہم آدھا کلو ٹیمارٹو ڈالیں گے آپ کو بتائیں کہ شنواری میں کوئی ہم زیادہ چیزیں نہیں ڈالتے تو جو گریوی ہوگی وہ انی ٹیمارٹو کی ہی ہوگی تو ٹیمارٹو کو ڈال کے میں مکس کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ٹھک لیں گے تاکہ جو ٹیمارٹو ہیں وہ بھی اچھے سا فٹ ہو جائیں تو اس کو میں تقریباً تین سے چاوڑ میٹ کے لیے ڈھک کے بلکل میڈیم آنچ پر بکار لیتی ہوں جی جیناب تو تقریباً تین سے چار منٹ تک میں نے ٹیمارٹو کو ٹھک کے بلکل سلو آنچ پر بکایا تھا ٹیمارٹو بلکل سوف ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے جو تمام ٹیمارٹو ہیں وہ اچھے سا مکس ہو جائیں گے اس قریبے کے اندر اور بلکل جو گھی ہے وہ سپریٹ ہونے تک ہم اچھے سا فرائے کریں گے اس ٹیمارٹو میں شامل کروں گے بلک پیپر ہاف کی سپون میں پسکی بلک پیپر شامل کریں گے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو کر دیں اگر آپ اس کو صرف ہری مرچوں میں بنانا چاہتے ہیں تو بلک پیپر اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالنیں اور ابھی ہم اس کو اتنا ہی فرائے کریں گے یہاں تک کہ تمام گھی الگ ہو جائے گا بلکل جب ہماری پیشنواری آرموسٹ ریڈی ہوگی تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ہاری مرچیں ہاری مرچیں ہاری مرچیں شامل کرنے کے بعد میں اس کو جس صرف ایک مرچ کے لیے یا ڈیر مرچ کے لیے فرائے کروں گی ہاری مرچیں ڈالنے کے بعد میں بہت زیادہ فرائے نہیں کروں گی اگر ویس جب مرچیں ہیں وہ بلکل مکس اپ ہو جائیں گے اور وہ اچھا ٹیسٹ نہیں دیں گی تو شنواری ہماری پلکل سرون کے لیے ریڈی ہے بس ہم اس کو مزید صرف ایک منٹ تک فرائے کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلم پر اور اس کے بعد آنچ کو بند کر دیں گے ڈالد Mitirdie ڈالد میڈیم ٹھو ہم منٹ بڑھ کریں گے جب مکل رٹی کے وقت میں ہم امید کرتی ہوں آپ прав یہ ریسپی یہ ضرور کریں अگر آپ کے ریسپی ڈالد ریسپیٹ process تو آپ کے اپنا feedback vakاف�� پھر ان прест Pub پھر ملوں گے آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ